جی ایم اردو پلاس میں آج میں اپنے دوستوں کی فرمائش کے اوپر اور ان کی توجہ دلانے کے بعد اور بعد نے میری لال پنک کی ویڈیو پر کمیٹس کیے تھے اور رائے مانگی تھی آج میں اس کے مطابق ایک ویڈیو بنانے لگا ہوں تاکہ وہ میرے دوست جنہوں نے لال پنک کے بارے میں یہ پوچھا ہے کہ ان کا پانی اتر جاتا ہے لال پنک کا اور چلاتے ہیں پھر پانی ڈالتے ہیں پھر اتر جاتے ہیں تو پانی اترنے کی جو وجوہات ہیں وہ بات ساری پیان کر دیتا ہوں اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پنک میں ان وجوہات میں سے کونسی وجہ ہے جس وجہ سے آپ کے پنک کا پانی اتر جائے اب وجوہات یہ ہے سب سے پہلے وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اوپر لال پنک کے اوپر ایک سپین لنگ کا ڈھکنا لگتا ہے جس میں سے ہم پانی بھی ڈالتے ہیں اس کے اندر ایک سیل ہوتی ہے اگر سیل نہ ہو تو ہم بہت بہت داگل گا لیتے ہیں وہ لال پنک کا ڈھکنا اگر صحیح بند نہ ہو سیل نہ ہو یا داگا نہ لگا ہو تو وہاں سے بھی لیکج ہوتی ہے جس وجہ سے پانی اتر جاتا ہے دوسری بات ہوتی ہے کہ جو اس کا لال پنک کا ہیڈ ہوتا ہے اس کے گورن کا چھلہ نمائے جین ہوتا ہے جو ہیڈ کے نیچے لگتا ہے اور اس کے اوپر چھے نٹ بلٹ لگے ہوتے ہیں وہ جب چھلہ کہیں سے لیک کر جاتا ہے یا وہ چھے بلٹ میں سے کوئی ایک لوز رہ جائے تو وہاں سے بھی ہوا لیتا ہے یا پانی لیک ہو جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی جو سپرنگ سیل ہوتی ہے اندر پریشر والی جو روٹر کے ساتھ جو امپیلر لگا ہے اس پہ وہ فکس ہوتی ہے اس کی ہڈی جو اس کی مین چیز ہوتی ہے وہ باڈی میں فکس ہوتی ہے اگر وہ سپرنگ یا وہ لال پنک کی جو سپرنگ سیل ہے وہ لوز ہو جائے وہاں سے پانی تھوڑا تھوڑا تپکتا رہتا ہے جس وجہ سے بھی پانی اتر جاتا ہے اب چوتھی چیز جو ہمارے پمپ کے نیچے ہیڈ کے اینڈ کے اوپر ایک آٹھا لگا ہوتا ہے جسی ہمیں آٹھے کا جین کہتے ہیں آنکھ نما بنا ہوتا ہے آٹھ کی شکل کا وہ اس کے دو سکرو لگے ہوتے ہیں وہ جین خراب ہو جائے یا سکرو لود ہو جائے تو وہاں سے بھی پانی یہاں آ لیتا ہے جس وجہ سے پانی اتر جاتا ہے پھر اس جو اینڈ ٹائپ جسے ہم پنجابی میں ہم لال پام کاغوڈا کہتے ہیں گھٹنا کہتے ہیں اس کے اینڈ کے ایک اوپر جو دو جہاں پر پائپ شکس ہوتے ہیں وہاں پر دو سیل ہوتی ہیں وہ بھی لوز ہو جائے پرانی ہو جائے یا خراب ہو جائے تو وہاں سے بھی پانی یہاں آ لے جائے تو پانی اتر جاتا ہے پانچویں بار جو پائپ ٹوٹرل میچے جا رہے ہیں اس میں سے کوئی پائپ لیک ہو جائے چینل لیک ہو جائے جس وجہ سے وہ بھی پانی اترنے کی وجہ بن سکتی ہیں اور چھٹی وجہ اس اینڈ پہ جو انڈیکٹر ہوتا ہے وہ اس کا سپریمی یا سیل یا اس میں ریت جام جائے یا وہ خراب ہو جائے تو اس وجہ سے بھی پانی اتر جاتا ہے یا پانی اٹھاتا نہیں ہے یا پانی کا پریشر خراب ہو جاتا ہے اب آخری بار یہ کہ اگر آپ کا پانی کا لیول سینڈ کا لیول کم ہے فیٹر اس میں ایک فٹ سے کم ہے تو تب بھی آپ کا کچھ دیر پانی چلنے کے بار آپ کا پانی اتر جاتا ہے یا اس کا پریشر آسستہ کم ہو جاتا ہے تو یہ وہ چھے وجہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا پانی پانی اترتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اس چھے وجہات میں سے آپ نے یہ انیلسز کرنا ہے تجربہ کرنا ہے کہ آپ کے پانی میں ان چھے وجہات میں سے کونسی وجہ ہے تو ہمیں رکھتا ہوں ان چھے وجہات پر گھور کھریں گے اور کوئی بھی ایک وجہ نکلے گی یا دو وجہ نکلے گی تو آپ کا پانی میں یہ دارے گا